موسیقی تمام شکین بھائیوں کو السلام علیکم آج کافی ٹائم بات لائب آیا ہوں بس دل کر رہا تھا کراچی کا موسم پچھلے پندرہ بیچ دن سے بہت اچھا ہوا ہوا ہے اور بارشیں ہی بارشیں چل رہی ہیں بس آج دوپیر کو آیا اور کافی دن سے بچے بندتے پانچھے ساتھ آٹھ بچے تقریباً آٹھ بچے ہلائے تھے تو کافی دن سے بندتے ان کو اڑا دیا ساتھ تین چار بڑے کبوتر اڑا دیا ابھی بچے اڑ رہے ہیں دیکھ ہونی بھی ہے لیکن بارش شروع ہو گئی ہے دیکھیں آپ لیکن کوئی بات نہیں جن کو بیٹھنا ہوگا انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے کچھ بچے نیچے آگئے ہیں کچھ یہ اوپر ہیں بس لیٹا مدر چلیں بھائیوں سے گھپ شپ کرتے ہیں ہوا بھی اڑٹی ہے کبوتر اڑھے اڑھ رہے ہیں ان کی اتار اس طرف سے لیکن ابھی اس طرف سے آ رہا ہے یہ ایک دو بچے نیچے آگئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ میری خالہ کے بیٹے جو راولپنڈی سے تشریف لائم ہیں اور ہم آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ بھی شوک کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی شوکین ہے یہ بچپن سے شوکین ہے کہ تقریباً دو سال سے اپنی والدہ کو ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے کراچی جانا ہے ساتھ بھائی کے پاس کراچی جانا ہے علیکم وہاں بھی کبوتر بہت ہے لیکن بس اس کا دل لگا ہوا ہے عاصف عوان بھائی والیکم السلام جیون گومن بھائی جی جی حکم کریں میرہ زمانی بھائی بہت شکریہ یہ ایک بچہ آ گیا ہے موسم بہت پیارا ہو رہا ہے چار بچی آپ کو اوپر دکھ رہوں گے بیٹ جائیں تو اچھا ہے اندھیرے میں بھی تقریباً آدھا پونہ گھنٹا ہے چار یہ جا رہے ہیں پانچ ہے بلکہ موبائل میرا گیلہ ہو رہا ہے عمران علی بھائی والیکم السلام سان علی بھائی بلکل شیئر کرتا ہوں آپ سے بس دعا کریں بچے بیٹ جائیں آگے پھر کام آ جائیں گے نر والے کھولے میں کبوتر بڑے کم کر دی ہیں بلکل گنتی کے کبوتر رکھیں میں آٹھ جوڑیں اور بچیس تیس رننے والے ہوں گے بس سلیکٹ کبوتر ہے باقی سب کبوتر آگے پیچھے کر دی ہے نئے بچے کو چلائے دیں وہ روک دیئے دکھاتا ہوں آپ کو اللہ یہ بچے ہیں جو رات لگا گے دن میں پھڑکا گے کیمرہ ساف کر تو پانی آ گیا انشاءاللہ اگر موسم سرما کا شوک کیا تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ نر مادی بن جائیں گے تقریباً یارہ بارہ بچے ہیں اور یہ مادی ہیں یہ دس پندرہ مادی ہیں دانہ کھا رہی ہیں اور یہ کچھ نار ہیں بس انشاءاللہ زندگی رہی ان سے شوک کریں گے اگر آگے کیا باقی یہ گنتی کے جوڑیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار کب اتر بڑے ہیں باقی بچے ہیں چلیں آپ کو ان کے بیٹنے کا منظر بھی دکھاتے ہیں آپ سے بات بھی کرتے ہیں کب سب بھی کرتے ہیں بے دکھتے ہیں ایک ایان یہ اندر رکھ دے اسے رکھے ہوئے ہیں پانی جا رہا ہے اس میں اندر رکھ دے جیون کمان بھائی بہت شکریہ اکبال راچپوت بہت شکریہ آج پھر بارش میں چھوڑ دی ہے تقریباً پندرہ دن پہلے میرے یارہ بچے رات رہ گئے تھے بارش کی ویسے ایک دم بارش ہو گئی تھی ان میں سے تین نہیں آئے تھے ایک بچہ بیڑ گئے چھوٹے استاد بتا رہے ہیں ازر خان بھائی قربانی میں مصروف تھے یار کام کاجمی بہت آج کل اس میں لگے وہ ہوتے ہیں کچھ بھائیوں کے ایسے میس آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں نیچے تو وہ ناراض ہوتے ہیں تو آج فارق بیٹھا وہ لائب آگیا آپ دیکھیں میں لائب بھی کم سے نہیں آرہا بس یہ بھی بارش تیز ہو رہی ہے اللہ سے دعای کبھو در بیٹھ جائیں میرے کو آئی ڈی نہیں تھا کہ یہ بچے اتنا اڑ جائیں گے میں نے بولا آدھا گھنٹے اڑ کے بیٹھ جائیں گے لیکن چل گا ہے چلیں بارش تیز نہ ہو یہ بیٹھ جائیں گے ایک جم دو تیز بارش ہوتی ہے وہ مسئلہ کر جاتی ہے یار اقبال کیا صبر کر لے ایک ہفتہ سے بند کیے ہوئے چاند رات سے بند کیے ہوئے تھے آج نکالیں پوریز میں آ رہے تھے میں نے کہنا یہ دن میں لگے ہیں نہ ان کے جھوٹ بنا ہوئے نہ رات لگے ہیں کم از کم جھوٹ بنا کے مغرب تک اندھیرے میں بیٹھ جائنا ہے پھر ان کو بند کر دوں گا لیکن مجبوری ہے پھر یہ پتھی والا کو پتہ بچپن میں نہ ہوڑے ہیں تو جام ہو جاتے ہیں دستہ کے بعد مزا نہیں کرتے ہیں جی جی راور علی رضا بھائی بلکل پوست کر دوں گا منور بھائی بہت شکریہ بس یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم بیٹھے ہیں جوڑو والوں کے پاس بچوں کو دانہ پانی کھلا رہے ہیں یہ ایک بچہ بھی اور آئے بیٹھنے ہیں چلا گیا بس کوشش کریں جہاں جہاں بارشیں ہو رہی ہیں بارش کے فوراں بعد آپ کھڑے ساپ کر لیں پانی اور گندگی رہنے نہ دیں کیونکہ یہ جو بارش کے پانی سے جو بیٹھیں گھیلی ہو جاتی ہیں گند بنتے سے پھر بیماریاں بہت جنم لیتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں آنکھوں کی نزلے کی پھر کبوتر بات سمجھتے نہیں ہیں پھر ان کے پورے پورے کھڑے خالی ہو جاتے ہیں اور جن کبوتروں کو ویکسین نہیں ہوئی ہوتی ان پہ تو یہ چیزیں سب سے پہلے اٹیک کر دی ہیں ازر خان صفیب بھائی ساری بات آپ یہی لائب پہ کر لو آپ وٹس اپ پہ میسج کرو میں آپ سے گھر سب کرتا ہوں بات کرتا ہوں آپ سے اسد علی بھائی حکم کریں اقبال بھائی موسم ساتھ نہیں دے رہے کبوتر نکالو اڑا دو اللہ مالک ہے پٹی والے ہیں بس یہ دیکھو جیسے یہ ابھی موسم بن گیا ہے یہ خطرناک ہے جس طرح میں نے بچے اڑھائے تھے تو اس طرح بادل نہیں دیتنے خاص پٹے ہوئے تھے اور ابھی ایک دم بادل جڑ گئے ہیں اور یہ خطرناک لگ رہا ہے ایک بچہ اور بیٹ گیا ہے یہ آپ کو دکھ رہا ہوں کہ لائٹ کے اوپر چلیں کبوتر جب نکل جاتے اس کے بعد نصیب ہے انشاءاللہ بیٹھنے وہ بیٹھیں گے میدان میں جو کبوتر آتے ہیں وہ جو بچتے ہیں وہ ہی آتے ہیں جن کو جانا ہوتا ہے وہ چلے جاتے ہیں میبھی تقریباً آپ دیکھیں گھیلو ہو گئے ہوں بارش میں لیکن یقین مانے آپ لوگوں سے بات کر کے شوک کروانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے موسم بڑا انجوائیمنٹ والا ہے اب یہ بارش ہے جن کے گھر پکے ہیں جن کے پاس تمام سہولتے ہیں ان کے لئے تو رحمت ہے جن قریب کے بچاروں کے گھر کچھے ہیں جن کے گھر میں پانی بھر جاتا ہے ان کے لئے بارش بڑی زحمت بن جاتی ہے اللہ تمام جتنے بھی جان میں مسلمان ہیں انسان ہیں جو بھی ہیں اللہ سب کے معاملات بہتر کرے اللہ سب کو کسی کا مطاج نہ کرے اپنے سوا ہر کسی کو اچھا گھر نصیب ہو اچھا کھانا اپنے نصیب ہو مالی ہی دعا ہے ہم لوگ اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوروں کی تکلیف نہیں دیکھیں یہ اندے ہو جائیں ہمیں اوروں کی تکلیف کے احساس ہونا چاہیے کہ کون کس وقت سے گزار رہا ہے بڑا مشکل دور چل رہا ہے اور اس مشکل کو وہی سمجھتا ہے جو اگلے ٹیم پر کھانا کھانے کے لئے بھی سوچتا ہے جیڑی دار طبقہ غریب طبقہ تو اتنا پیارا موسم میں اور سارے بھائی میرے دیکھ رہے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھر اضافی کھانا بنتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں سفید پوشت لوگ بھی بہت ہیں پڑوسیوں کا خیال کریں اپنے ساتھیوں کو خیال لکھیں دوستوں کا خیال لکھیں اور کوئی بھی مانگنے آتا ہے اس کی جتنی مدد کر سکتے کریں ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہر یہ ایکٹنگ کر رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے بھلے اس کے ہاتھ پاؤں سلامت دے چاہے وہ گھوڑے پہ بیٹھ گیا رہا ہے مانگنا کوئی آسان چیز نہیں ہے اور مانگتا وہ یہ جس کے پاس کچھ ہونا ہو اگر ہے بھی وہ مانگ رہے ہیں تو آپ دے دولہ نے آپ کو دیا ہے اللہ آپ اس کا جرد دے گا یہ ایک بچہ ہو رہا ہے اُلٹی ہوا میں کبوتر کا بیٹھنا بڑا مقصیبت بن جاتا ہے بشیر احمد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا تو آپ احران ہو جاؤ گے میں میرے بھائی پیارے بھائی آپ نے سو سوال کیا ہے میں بچوں کو لمبہ نہیں اڑاتا میرے پٹھے پانچ سے چھ گھنٹے اڑتے ہیں یا سات گھنٹے ہیں بس میرا جو ان کو ہلانے کا مقصد ہوتا ہے ایک ان کو ہلانا اور ایک ان کے جھڑ بنانا جب جھڑ بن جاتا ہے پھر ان کو میں رات لے جاتا ہوں رات سے مراد آٹھ نو دس بھائی تک بس آٹھ سے نو اڑانے یہ مجھے رات کی دے دیتے ہیں ان کو میں بند کر دیتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ لازمی نہیں آپ بچے کو بارہ گھنٹے پٹھن میں اڑا ہو تیرہ گھنٹے اڑا ہو یہ لازمی نہیں ہے لازمی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کبوتر کا بلڈ لائن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ میرے اتنے اڑے گا اگر آپ اس کی پانچ چھ گھنٹے بعد تے کھول کر اس کو بٹھا بھی دیتے ہیں نا تو وہ دستے کے بعد بہت اچھا پرفارم کرے گا اکثر کچھ بھائی ہیں بچوں سے بہت زور لگوا لیتے ہیں تو وہ بچوں کا جو شوک ہوتا ہے جنون ہوتا ہے وہ بچپن میں ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا ان کا جو نشونمہ ہوتی ہے ان کا جیسا جسم بننا چاہیے وہ ایسا بنتا نہیں ہے آپ پانچ چھ سات گھنٹے تے کھول کے اڑاؤ بھلے جھٹ بن جائے رات لگاؤ بن کر دو دستے کے بعد وہ کبوتر آپ کا ناچے گا اس سال گرمی میں جو میری آخری کبوتری تھی رات کو ایک بجے وہ آپ یقین کریں بچپن میں سب سے پہلے بیٹھتی تھی لیکن جب دست پر ساپ وہ سب کو مار کے بیٹھتی تھی سردی گندر میں سی طرح میرا آخری کبوتر صبح چار بجے تھا اس کا بھی یہ ہی تھا کہ کبھی وہ آخری نہیں بیٹھی لیکن جب دست پر ساپ ہوئے تو وہ سب کو مار دی تھی تو کہنے کا مقصد دے یہ خون اچھا ہوگا تو وہ دستے کے بعد خود زور مارے گا چھ سات آٹھ گھنٹے سے اوپر بچے نہ پڑ گئے ہیں پانچ گھنٹے اڑ جائے تے کھول دیں اللہ خوش رکھے اجاز رجبود بھائی بہت شکریہ آسف آمان بھائی والکم السلام کاسم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے انڈیا سے والکم السلام بارش ابھی ہلکی ہو گئی ہے میں تو بھی یہی چاہوں گا اللہ سے دعا ہے بارش ہلکی ہو جائے یا بند ہو جائے کبوتر دیکھیں پھر اوپر جا رہے ہیں بھائی کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیں انشاءاللہ ہماری جو بھی ناکس نولیج ہے اس کے ساپ ساپ کو جواب دے دوں گا اب ایک بھائی نے سوال لیا بچے کتنا ہونے چاہیے تو میں نے ان کو بتا دیا بگی آپ کو میں کبوتر کا شوک کرواتا ہوں یہ دیکھیں گھر میں مہمان ہے مامی نیچے اوپر آنے کا بہانہ ہے میں شوک کرواتا ہوں یہ بگڑنا ایان اور دب بولو کبوتری کی بات کرواتا ہوں بھائیو ابھی میں جس کبوتری کی بات کر رہا تھا کہ بچن میں سب سے پہلے بیٹھتی تھی اور دستے کے بات سب کو مار کے بیٹھئے گرمی میں وہ یہ کبوتری ہے اس کا شوک آپ کرنے میں اس کے پروں کا شوک بھی کرواتا ہوں یہ آپ یقین کریں کہ بچنوں میں بلکل مزا نہیں کرتی تھی لیکن اس کے اور بین میں بہت چھوڑتے تھے تو اس کو میں نے روک دیا تھا لیکن ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ دستے کے بات اس کے قریب بھی کوئی نہیں لگتا تھا یہ ہر پھڑک میں ایک گھنٹے کے گیپ سے بیٹھی ہے ایک گھنٹے کے گیپ سے مراد اگر آخری سیکنڈ لاس کبوتر بیٹھا یارہ مجھے وہ یہ بارہ مجھے بیٹھی ہے ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ اس کی عادت تھی اکیلے اوڑ کے بیٹھتی تھی یہ اس کے پنجے یہ میرے بیلو کڑیا لے گھنٹہ ہیں یہ تقریباً آٹھ نو بہن بھائی ہیں آپ کو ان کی ماں کا شوک کرواتو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو یہ جو وہ کبوتری تھی یہ اس کی ماں ہے مگلک کا یہ اس کے پنجے ہیں یہ بجلی ہے ہمارے گھر کی ماشاءاللہ مرمی بھائی ہیں پھر اب یہ کچھے ہیں کوریز میں یہ ماں شلی صاحبی میں نے تیسرا نر لگایا میری عادت ہے میں ایک نر سے ساتھار بچے لیتا ہوں اور پھر نر چینج کر دیتا ہوں ابھی تقریباً دو نروں جس کے میں بچے ہیں مرمی بھائی ہیں مرمی بھائی ہیں ابھی تیسرا نر لگایا ہے اور جو نر لگایا ہے ابھی وہ بھی دکھاتا ہوں اور آپ رائن دیجئے گا کہ نر کیسا لگایا ہے ہاں یہ نر ماں صلی اللہ اس مادی کے ساتھ اب لگایا ہے یہ نر کیا پڑوں کی چوڑائی دیکھیں مادی کا پڑ پکلہ ہے اور نر میں نے چوڑے پڑ کا لگایا ہے اور یہ میرے گر بہت لمبا اڑا ہے بہت اچھی اس کی پرواز ہے لیکن اس کبوتر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا اخران ہوں گے کہ جب بھی میں نے پھڑکے لگائی ہیں سادہ اس کبوتر کو کسی نے نہیں مارا لیکن یہ گیم نہیں مانتا تھا اس کی ایک عادت تھی جب بھی اس کو گیم لگتا تھا تو یہ برا مانتا تھا لیکن سادھی اڑانوں میں ایسا بھی ہوا کہ ایک بڑا کے میں نے کبوتر ٹچ کیا تھے پازی میں نہیں ایسی نورمل تو گیم والے سارے کبوتر بیٹھ گئے یہ پھر بھی اٹھ رہا تھا اس میں اتنی ضد ہے سادہ اس کو کوئی نہیں پکڑتا تھا لیکن گیم پہ برا مانتا تھا بس اس کو گیما پنجا راز نہیں تھا کیا وجہ تھی کیا نہیں اس کے پنجے مجھے بڑے پسند ہیں اس کے پنجوں کا شیپ آپ دیکھ لیں بلکل پتی نلی ہیں بے جامنی پیر خوشک پیر یہ جزو پہ غور نہیں کرتا پنجوں کا شیپ اچھا ہونا چاہیے لمبی لمبی اس کی انگلی ہیں اور پتیس کی نلی ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور دکھا رہا ہوں اس کی دھوم دیکھیں مادی کی دھوم تھوڑی کھلی تھی اس کی دھوم بلکل بند ہے اور اس کے جو دھوم کے اوپر پر ہے آپ دیکھیں یہاں یہاں تک آئے ہیں اس کے بعد یہ سوہ انچ ڈیڑھ انچ اس کی دھوم بچ رہی ہے یہ بھی ایک اچھے کبوتر کی نشانی ہے اور بریڈر کی ایسے کبوتر میں بریڈنگ میں بہت لائک کرتا ہوں جن کی دھومیں نورمل ہوتی ہیں اور یہ دھوم کے پر جو ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اتنی دھوم اس کی بچ رہی ہے باقی یہ کبوتر اس کی آنکھ ہے انشاءاللہ اس زوڑے سے مجھے بڑی امید ہے اگر زندگی رہی تو اگلی گرمی میں انشاءاللہ کوشش ہی ہے دس بچے کم از کم اس کے ملوں اور شروع کریں سہیے بھائیوں تیسرا بچہ بھی بیٹھ گیا سہیے تیسرا بھی بیٹھ گیا تیسرا بھائی تیسرا 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 تا ممار madness تیسرا ن bizi یہ تول کرافت بہت شکریہ اجاز راجپود بھائی بہت شکریہ شہزاد بلوچ بھائی بہت شکریہ تمام میرے سینئر بھائی بھی مارے ساتھ ہیں چودری توکیر الاسن ورک بہت شکریہ چلیں بھائیوں بارش تیز ہو رہی ہے میں تو چلا نیچے جن کو بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائیں گے زندگی رہی پھر آپ سے بات ہوگی خوش رہیں انشاءاللہ بھی لائف شکرہ آپ کو کرواتے رہیں گے چلیں بھائیوں اپنا خیال لکھئے گا زندگی رہی پھر آپ سے بات ہوگی اس بارش میں ہم پنکھا بینجوائے کر رہے ہیں کیونکہ حفظ بہت ہے اتنی حفظ ہے کہ اس بارش کے اندر ہی پسینہ آ رہا ہے چلیں بھائیوں اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا زہیب بھائی بھی ہمارے ساتھ آگئے ہیں زہیب بھائی بس ویڈیو انٹ کر رہا ہوں نراز نہیں ہونا زندگی رہی پھر آپ سے بات ہوگی اور زہیب بھائی اس سے پہلے میں نے کبودری کا شوق کروایا ہے آپ ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے ماشاءاللہ وہ انڈیا والے کی بیٹی ہے ٹھیک ہے زہیب بھائی اور اپنا خیال لکھئے گا زندگی رہی پھر آپ سے بات ہوگی